السلام علیکم میں ہوں محمد لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اور لیزی انفورمیشن دوستو آج کل ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے جس پر لکھا ہوا کہ پینٹ پہنے والے لوگ نماز میں غلطی نہ کریں اور وہ ویڈیو آپ سب لوگ بہت وائرل کر رہے ہیں دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں جبکہ یہ ویڈیو سراسر غلط ہے اس لیے پہلے آپ تحقیق کریں اور اس کے بعد ہی آگے شیئر کریں وہ ویڈیو میں آپ کو دکھلا دیتا ہوں پینٹ پہنے والے بہت سے لوگ نماز پڑھتے وقت بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنی پینٹ کو ٹکھنوں سے اوپر کرنے کے لیے اندر کی طرف یا باہر کی طرف فولڈ کر لیتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں یاد رکھئے کہ اس طرح نماز مکروے تحریمی ہو جاتی ہے یعنی اگر آپ نے اس طرح پینٹ فولڈ کر کے نماز پڑھ لی تو آپ کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی کیونکہ نماز میں کپڑا فولڈ کرنا مکروے تحریمی ہے چاہے اندر کی طرف فولڈ ہو یا باہر کی طرف دیکھئے حکم اپنی سلوار یا پینٹ کو ٹکھنوں سے اوپر رکھنے کا ہے جبکہ کپڑا فولڈ کرنے کا نہیں اور پینٹ کو ٹکھنوں سے اوپر اس طرح رکھنا ہے کہ اندر کی طرف یا باہر کی طرف نماز پڑھنے کے لیے کپڑا فولڈ نہیں کرنا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پینٹ کی یا سلوار کی لمبائی ہو ہی اتنی جو ہر وقت آپ کے ٹکھنوں سے اوپر رہے اور نماز پڑھنے کے لیے پینٹ کو نیچے سے فولڈ نہ کریں بلکہ اپنی ناف کی طرف کھینچ کر اوپر کر لیں اگر ناف کی طرف اوپر پینٹ کو کھینچنے کے باوجود بھی پینٹ آپ کے ٹکھنوں سے نیچے رہ جاتی ہے تو اسی طرح رہنے دے نماز ہو جائے گی لیکن نماز پڑھنے کے لیے پینٹ کو اندر کی طرف یا باہر کی طرف فولڈ ہرگز نہ کریں اس مسئلے سے بہت سے لوگ غافل ہیں ہر پینٹ پہننے والے بلکہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر رہے تاکہ لوگوں کو صحیح جانکاری ملے